موسیقی وقت کا کہ آپ نے صبح صور پاکستان کو اپنا وقت دیا ہے اور ان کے ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے اسلام آباد سٹوڈیو سے سامیہ علی شاہ پروجیکٹ ڈیریکٹر پاپولیشن کانسل اسلام آباد سٹوڈیو سے ہمیں جوائن کر چکی ہیں بہت شکریہ صاحبہ صاحبہ آپ کے وقت کا بھی اور ان کے ساتھ ہمیں کچھ ہی دیر میں جوائن کریں گے ڈاکٹر زفر مرزا موون خصوصی برائے صحت ہیں تو سب سے پہلے تو گفتگو کا آغاز رانہ آصف عبیب میں آپ سے کرتی ہوں کہ پاکستان کی آبادی تیزی سے بڑھ رہی ہے اس کی بنیادی وجہ کیا ہے دیکھیں سب سے بڑی وجہ جو ہے کہ پاکستان میں لوگ جو ہے پاورٹی ہے اور اس کی وجہ سے جو پاورٹی کے وجہ سے لوگ بہت زیادہ پاپولیشن کا جو ہے ایکسپلوزن ہو رہا ہے ایک بڑی ڈیموگرافر ہیں ڈاکٹر زیبستار انہوں نے لکھا کہ پاپولیشن کی وجہ سے ہمارے ہاں کوئی بڑی چینج جو ہے اس میں سب سے بڑی رکاورٹی پاپولیشن ہے یعنی ایک طرف آپ دیکھیں چائیڈ لیبر ہے بہت سارے بچے جو ہیں وہ چائیڈ لیبر کا شکار ہیں تو جو پیرنٹس یہ سمجھتے ہیں کہ زیادہ بچے ہوں گے تو زیادہ ان کے ہیلپنگ ہینڈ ہوں گے جو ان کے گھر کا جو ہے ایکنومک سائیکل کو چلائیں گے جبکہ وہ الٹا ویشیا سرکل میں پھر جاتے ہیں کہ وہ ان کے اوپر نہ تو اخراجات کر پاتے ہیں نہ ان کی بہتر تربیت کر پاتے ہیں تو پاکستان حکومت نے تو بہت ارلیست اس کو جو ہے 1953 میں ہی محسوس کر لیا تھا اور اس پر بڑا کام بھی کیا بہت سے مالک نے پاکستان کے موڈل کو اپنا موڈل بنایا مگر بدقسمتی سے 70's کے بعد اس میں کچھ پرابلم آئے پھر 80's میں حکومت نے بہت زیادہ کام کیا لیکن بدقسمتی سے پاکستان جو جگرافیکل ایریاز ہے اس کی وجہ سے کنٹرسرپٹی پریبلنس میں بہت ساری دشواریوں کو شامنا کرنا پڑتا ہے جس کی وجہ سے اس کی ایکسیسیبیلٹی افورڈیبیلٹی کے ایشو آتے ہیں جس کی وجہ سے ہم پاپولیشن جو ہے ہماری دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے کہ آج ہم ایک کسی زمانے میں ہماری عبادی جو تھی وہ بانگلہ دیش سے کم ہوتی تھی آج ہم جو ہے ان سے زیادہ ہمارا پاپولیشن گروتھ ریٹ ہے بلکل ایسا ہی ہے ڈاکٹر زفر مرزا صاحب نے بھی ہمیں جوائن کریے ڈاکٹر زفر مرزا صاحب بہت بہت شکریہ کہیے گا کون کون سے سے مسائل ہیں جو آبادی میں اضافے کی سبب پیدا ہو رہے ہیں جی بہت شکریہ ہم جی اب الحمدللہ آبادی کا جو مسئلہ ہے اس کو اب ایڈریس کرنے جا رہے ہیں بہت بھرپور طریقے سے بہت ساری وجوہات ہیں جی اس کی کچھ گورننس ریلیٹڈ ہیں کچھ ایڈوکیشن ریلیٹڈ ہیں کچھ کلچرل ہیں لیکن مجموعی طور پہ ان تمام وجوہات کی وجہ سے پاکستان اب ایک ایسے موڈ پہ آن پہنچا ہے کہ جس پہ اگر ہم نے اپنی بڑھتی ہوئی آبادی کو ایڈریس نہ کیا تو میں یہ سمجھتا ہوں جی یہ مارا ایک نیشنل سیکیورٹی کا مسئلہ بن جائے گا بلکل ایسے ہی ہے اس وقت ہم دو اشاریہ چار فیصد دو اشاریہ چار فیصد کی رفتار سے بڑھ رہے ہیں اور اگر اس کو ہم نے چیک نہ کیا اور ہم آرڈی پانچوں بڑا ملک بن چکے ہیں دنیا کا آبادی کے لحاظ سے اور اگر ہم نے اس کو چیک نہ کیا تو اگلے تیس سال میں we can become double the size of present یعنی کہ ہماری آبادی دگنی ہو سکتی ہے اگلے تیس سال کے اندر اچھا اب یہ ایک ایسی چیز ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ اس کو روکنا ممکن نہیں ہے جس طرح بھی بات ہو رہی تھی بہت سارے ممالک ہمارے ہمسائیوں میں ایسے ہیں جنہوں نے اس کو بہت کامیابی کے ساتھ روکا ہے تو اب ہم ان تمام وجوہات کا جائزہ لیتے ہوئے میں نے بڑا ایک جامعے قسم کا ریویو کنڈکٹ کیا ہے پوری ہماری پاپولیشن جو پولیسی ہے اس کا اور اس وقت حکومت میں ہائیس لیول پہ اس کے اوپر بہت زیادہ کمیٹمنٹ ہے ہم نے ایک ٹاسک فورس تشکیل دیا ہے جس کو پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ خود چیئر کیا کریں گے ہم لوگ پروونسز میں بھی یہ ٹاسک فورسز بنا رہے ہیں جس کو کہ چیف منسٹرز ریسپیکٹیو پروونسز کے چیئر کیا کریں گے اور اس کے علاوہ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں جو خاص طور پر کانٹرسپٹیو پریولنس ریٹ ہمارا اتنا لو ہے کی کیا وجہ ہے کیوں سٹاک آؤٹس ہوتے ہیں کیوں ڈیلیوری نہیں ہوتی جبکہ ہمیں ایک دوسری طرف یہ بھی پتہ ہے اور یہ میں آپ کو بڑی ایک بہت امپورٹنٹ فگر آپ کو دینے لگا ہوں جس میں ایک ہوپ بھی اور ایک امید بھی پنہا ہے اور وہ یہ ہے کہ پاکستان میں ہر سال نائن ملین خواتین پریگنٹ ہوتی ہیں نائن ملین ان میں سے ہمارے سرویز یہ بتا رہے ہیں کہ چار ملین خواتین ایسی ہیں کہ جو پریگنٹ نہیں ہونا چاہتی تھی دیز آر آن وانٹڈ پریگننسیز اگر ان کو وقت پہ وہ انفرمیشن اور وہ سہولیات اور وہ کانٹرسپٹیوز پنچا دیے جاتے تو یہ چار ملین پریگننسیز جو ہیں یہ آوائیٹ کی جا سکتی تھی تو مارے پاس چیلنج ٹارگٹ بڑھا کلیے رہے ہمیں صرف اپنا we have to put our act together بلکل ایسے یہ لیکن زفر صاحب جس طرح سے آپ نے سٹیپس لیے پہلے بھی تو گورنمنٹس تھی وہ بھی ایسی سٹیپس لیتی تھی لیکن آپ کے جو سٹیپس ہیں ان سے کتنے ڈیفرنٹ ہیں سواری مجھے آپ کی آخری بات نہیں سمجھ لیے جس طرح سے پہلے بھی گورنمنٹ نے سٹیپس لیے اب آپ نے بھی لیے آپ کے سٹیپس جو آپ نے لیے آپ جو اقدمات کر رہے ہیں اس تمام چیزوں کے لیے وہ کتنے مختلف ہیں پہلے والے سٹیپس جو انہوں نے لیے تھے پہلے ایک دماز جو کیے تھے انہوں نے جی اس میں دو بڑی بہت بڑی تبدیلی ہیں جی آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے جو لاسٹ چیف جسٹس تھے وہاں سے یہ بات شروع ہوئی اور اب یہ ٹاسک پورٹ پہ پہنچ گئی ہمارا نیکشنل ایکشن پلان ہے جس کے آٹھ ایلیمنٹس ہیں سب کچھ اس کے اندر پروائیڈڈ ہے ایک تو یہ دوسرے جو بہت بڑی تبدیلی جی ہم کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم پاپولیشن ویلفیر اور منسٹری آف ہیلتھ کو مل کے کام کرنے پہ امادہ ہم نے کیا ہے کیونکہ اگر یہ مل کے کام نہیں کریں گے تو یہ ممکن نہیں ہو سکے گا کہ ویلفیر ڈپارٹمنٹ جو ہے پروینسز کے اندر جہاں جہاں وہ ہے وہ اپنے طور پہ اتنے بڑے پرویبلم کو اب ذات خود جو ہے وہ اڈریس کر سکے تو اس کے لیے جو ہیلتھ کا ہمارا انفرسٹرکچر ہے جو جتنی بھی پرائیمری ہیلتھ کیر فسیلیٹیز ہیں اس میں ہم فیملی پلیننگ اور ری پروڈکٹو ہیلتھ جو ہے اس کی جو سرویسز ہیں ان کو دیگر ہیلتھ کی سرویسز کے ساتھ انٹیگریٹ کر کے ہم ڈیلیور کرنا چاہتے ہیں یہ ایک بہت بڑی ڈیفرنس ہے پہلے کی نسبت چلے جی بہت بڑی ڈیفرنس ہے بہت بڑی ڈیفرنس ہے اور اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری میں تو ہم نے پاپولیشن منسٹری اور ہیلتھ منسٹری کو آپس میں مرج کر دیا ہے دیرز نو مور منسٹری آف پاپولیشن اور اسی طرح پروونسز میں باز نے کیا ہے باز نہیں باز نے بھی نہیں کیا لیکن جہاں نہیں بھی کیا وہاں پہ بھی یہ ہیلتھ انفرسٹرکچر جو ہمارا بڑا الیبوریٹڈ ہے پاکستان کے اندر یہ اس کے ذریعے جب تک سرویسز ہم پروائیڈ نہیں کریں گے ایک انٹیگریٹڈ میند میں ایک مربوط انداز میں اس وقت تک یہ کانٹرسیپٹیوز اور فیملی پلیننگ کی جو سرویسز ہیں وہ آویلیبل نہیں ہوں گی بلکل صحیح کہ آپ نے زفر صاحب جس طرح سے آپ نے کہا تبدیلیاں بھی آپ نے تبدیلیاں لے کے آئے کچھ فرق بھی ہے لیکن سامیہ صاحبہ کر اسی طرح آبادی بڑھتی رہی تو موشی ٹارگیٹس حاصل کرنا تو ممکن نہیں ہوگا پھر نہیں بلکل نہیں بڑھتی آبادی کے ایکنومک ایفیکٹس تو ہوتے ہی ہیں جیسے ابھی بات ہوئی اگر ایک ہمارے اپنے ہماری جو پوپیلیشن کاؤنسلل نے کچھ ایسٹیمیٹس کیے تھے کہ دو ہزار پچاس تک اگر اسی رفتار سے آبادی بڑھتی رہی تو اس وقت جتنی آپ کی آبادی ہے اتنے ہی لوگ روزگار کی تلاش میں ہوں گے تو یہ بہت اس کا جو ہے بہت ڈائریکٹ لنک ہے اور یہ نہیں ہے کہ ہمارے ملک نے اس کے لیے جو بہت ایک ہم سب نے مجھے یاد ہے اسلامیات میں بچپن میں پڑھا ہوا تھا کہ اسلام میں جو ایک میانہ روی کی ہدایت دی گئی ہے ایک مزان کی بات کی جاتی ہے کہ آپ اپنے زندگی کے ہر پہلو میں توازن لائیں اسی طرح یہ بھی ایسا مسئلہ ہے جس کے اوپر توازن کی ضرورت ہے بیلنس اپروچ کی ضرورت ہے تا کہ آپ کے جو وسائل اور آپ کی عبادی میں ایک تناسب رہے جس کی وجہ سے آپ ترقی کر سکتے ہیں یہ آپ دیکھ لیں جن بھی ممالک نے ترقی کی ہے انہوں نے یہ ایک توازن اور ایک بیلنس پاپیلیشن اور ریسورس کا اچیو کیا ہے تو اس کے علاوہ معاشری ترقی کے علاوہ جیسے اب ہم یونیورسل پرائمری ایڈوکیشن ابھی تک ہم اچیو نہیں کر سکے اسی رفتار سے رہے تو دو ہزار ستر تک بھی نہیں ہم پرائمری ایڈوکیشن بھی یونیورسل کر سکتے بلکل اسی طرح محلیات کی بات آپ دیکھ لیجئے تو یہ ہمارے زندگی کے ہر شعبے پر ایف 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 ہمارے زندگی ہر شعبے پر ایف ایف کالر ہمارے ساتھ ہے ولید اسلام علیکم اسلام علیکم ولید بتائی کیا بات کریں گے نیکس ہمارے پاس ہے جمال اسلام علیکم جمال جی جمال اللہ کا شکر ٹھیک ہے آپ کیا بات کرنا چاہیں گے پہلے تو میں پوچھ چاہوں گا یہ حبادی کنٹرول کے حوالے سے آپ کا پرام چاہرہ تھا اچھی بات ہے لیکن یہ ساتھ بات ہے موزر ساتھ پوچھ چاہوں ہوں اسلامی حرام ہے موزر کہتے ہمیں ٹھیک ہے اور دوسرا یہ تھا کہ حبادی کنٹرول تو اچھی تیزہ لیکن معیشیت کے لیے اس ساتھ جو ضروری ہے کہ جسے لوگوں کو اپنس دیرہ رہے ٹھیک ہے تو جو ٹھیک ہے ٹھیک ہے جمال ویسے جسے سے رانا آسف صاحب ہمارے کولر بھی بات کر رہے ہیں معیشیت اور بڑھتی آبادی کے مسائل ہیں آزاد جو اگر بات کی جائے آبادی کی تو ملکی وسائل کے لیے کتنی خطرناک بڑھتی ہوئی آبادی اور اتنی تیز افتار سے بڑھ رہی ہے جس کے ہمارے سامنے فگرز بھی آرہے ہیں لوگ دکھ کی بات ہے پاکستان ہاؤس روڈ انکم سروے دیکھیں تو آپ جنڈر ایکویٹی کا پیراڈائی میں صاف آپ واضح روز روشن کی طرح بتاتا ہے آپ فیصلہ سازی کا حق موجود ہے پھر آپ روڈ انفر سٹرکچر ہے خواتین کا جب تک خواتین کا رائٹ ٹو موبیلیٹی آپ نہیں بڑھائیں گے آپ کبھی بھی پاپولیشن کو فیسیلیٹیٹ نہیں کر سکتے اور ظاہری بات ہے حکومت دن رات کام کر رہی ہے آپ کو پتہ ہے ہمارے لوگ گورنمٹ کی جو ہماری انفرمیشن منسٹر ہیں ماشاء اللہ وہ بہت زیادہ قابل ہیں اور ان کو بڑا ڈالیج ہے فردوس آشکبان صاحبہ کو ساری جب ہماری ان سے بات لوگوں سے ہوتی ہے مگر سوسائیٹی کو اپنی سوشل رسپونسی بیلیٹی بھی دعا کرنی پڑی گی حکومت ڈنڈا لے لے کے نی کہہ سکتی تلوار لے لے لوگ اس کو سمجھیں آج جب ہم پروگرام کر رہے تو سوی نوردن اور سوی سدرن کو گیس بند کرنی پڑ رہی ہے کہ ہمارے پاس وسائل دن بہت دن شرنک ہوتے ہمیں کس طرح کے مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا آپ کے 1.2 ملین بچے سڑکوں پہ رہ 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 سماجی مسئلہ کو مذہبی مسئلہ کیوں بنا سماجی مسئلہ ہے اس میں ریا 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 سماجی سماجی ریا سماجی جو میرے خیال آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں کچھ ایڈ کرنا چاہتے ہیں جی جی میں یہ ایڈ کرنا چاہتا تھا کہ میں نے نیشنل ایکشن پلان قومی پولیسی کا ذکر کیا اس میں آٹھوان ایلیمنٹ جو ہے جی وہ اسی بات کے اوپر مرکوز ہے کہ ہم پاکستان میں علماء کے درمیان بھی ایک کانسنسز ڈیولپ کریں کہ مذہب اس سلسلے میں کیا کہتا ہے اور مذہب کس طرح کی کوئی ممانعت نہیں کرتا کہ آپ اپنے بچوں کو اپنے وسائل کے مطابق اور اپنی ان کی بہبود کو سامنے رکھتے ہوئے اس کا تعیون کریں جس طرح ابھی فرمارت حساب کہ دو سال تک تو بریسٹ فیڈنگ ہے جو بزاتے خود ایک نیچرل وقفہ کا موجب بنتی ہے اور اس سلسلے میں ہم نے تمام علماء سے رابطہ کیا اور ان کا ہمارے پاس ایک مشترکہ اعلانیہ موجود ہے جس میں انہوں نے اس چیز کی توسیق کی ہے اور اب ہم اسلامی نظریاتی کانسل کے ساتھ مل کے اس کو اپنے جو ہمارے علماء ہیں جو مساجد میں جمعوں کے خطبے دیتے ہیں ان تک یہ بات پنچھا رہے ہیں کہ وہ اپنے لوگوں تک یہ بات پنچھائیں کہ اسلام اس سلسلے میں کسی قسم کی ممانت نہیں کرتا ہمیں توازن اور وقفہ یہ دو بڑے بنیادی لفظ ہیں ہمارے نئے بیانیے کے پاپولیشن کے حوالے سے ان دونوں پر توجہ دینی پڑے گی اور ان کو سمجھ نہ پڑے گا اور اس سلسلے میں اپنی جو زمداریاں ہیں بلکل ٹھیک فرمایا انہوں نے سٹیٹ ایک حد تک ان چیزوں کے اوپر آگاہی کر سکتی ہے لیکن جب تک لوگ اس کو اپنی زمداری نہیں سمجھیں گے اور مل جل کے اوپر کام نہیں کریں گے بلکل اپنے ٹھیک آئے ایک کالر ہمارے ساتھ گلگت سے شفکت اسلام علیکم جی علاقہ شکر گلگت سے بات کریں شفکت کیا کہنا چاہیں گے پاکستان کے آوازی پانچ گرو بات ہے آپ لوگ کا سوال تھا اچھا میں اس کو یہ کہنا گورمنٹ ساتھ نہیں دیرہی ان کو آگے بڑھنے کیلئے جی میں یہ کہ رہا ہوں کہ آپ لوگ کے سوال دکھا دا میں نبی جی ہماری لائن ڈروپ ہو گئی ہے سامیہ صاحبہ جس طرح سے ہمارے پہلے کالر جمال انہوں نے کہا کہ جتنی بھی زیادہ آبادی ہوگی اتنی ہمارے economy سٹرونگ ہوگی تو اس سوچ کو تبدیل کرنا کتنا ضروری ہے ہا ہمارے نوجوانوں کی آبادی جو آبادی میں سب سے بڑا سیگمنٹ نوجوانوں کا ہے جو کہ بہت اچھی بات ہے اور واقعی نوجوانوں کے ذریعے ہی معاشی ترقی اور یہ ساری جو ہمارے ٹارگٹ سے ہم میٹ کر سکتے ہیں بٹ ایک بات بہت ضروری ہے سمجھنا کہ اگر سکتے اور بلکہ آپ سمجھ لیجیے کہ یہ پھر ایک ان کے لیے اپنا ایک بردن بن جاتا ہے ہم ساؤ ہیس ساؤ ہیس دیتے ہیں ان لوگوں نے اس کو جو جو ڈیموگرافک ڈیویڈنڈ ہے اس کو انہوں نے اس طرح کیا تھا جس سے ان کی ترقی بہت تیزی سے ہوئی کہ جب ان کی یہ پروڈکٹیو سیگمنٹ اپ دی پوپیلیشن سب سے زیادہ تھا انہوں نے ان کو ایڈوکیشن دی اچھی ہیلتھ دی سکلز دی اور اس طرح وہ معاشی ترقی میں کانٹریبیوٹ کر سکے تو پرسے جو سائز ہے یا جو تعداد ہے وہ صرف کافی نہیں ہے لیکن اس تعداد کا سکلز ہونا ایڈوکیٹیوٹ ہونا اور ان کے لیے اتنی اپرچونٹیز ہونا یہ ساری چیزیں انٹرلنکڈ ہیں تب ہی یہ آپ کی عبادی جو ہے آپ کی معاشی ترقی کے لیے کام کر سکتی ہے بلکل ایسے یہ کہ اگر سکلز نہیں ہوں گے تو سکتے ہیں اور اس کے ساتھ اگر بات کی جائے فیملی پلاننگ سرویسز کی تو اس پر کام کرنے کی کتنی ضرورت ہے سلسلے میں ہمیں کیا کرنا ہوگا دیکھیں سب سے پہلے تو ہمیں کوئی یونیورسٹی جون ہپکن یونیورسٹی کی طرح بنانی ہوگی جہاں سکل لوگ چھوئے ہیں وہاں سے ٹرینڈ ہو کے نکلیں اور پولیسی میکنگ میں اور ان کی سرویس دلیوری آپریشنل ڈائیگرام میں کنفرمیٹی ان کے اندر پیدا ہو دوسرا پاکستان میں جتنے بھی دون دون اگر ایسیشن ہیں ان سب کے ساتھ حکومت بیٹھ بھی رہی ہے اور بیٹھنا بھی پڑے گا ہمیں کوئی اس طرح کے موبائل ایب تاریف کرانے ہوں کہ جہاں پر جو کنٹرسپٹیف کی سہولیات ہیں جو چیزیں ہیں وہ پاکستان کے ساڑھے تین کروڑ موبائل یوزر ہیں تاکہ ہم اکسیسی بیلیٹی کو بڑھائیں تیسرا ہمیں کرنا پڑے گا کہ ہمارا نیشنل جو نیشنل کومن کنسینسز نیریٹیو ایک بیلٹ کرنا ہوگا جس میں تمام سیاسی جماعتیں اپنے منیفیسٹو کے اندر ڈالیں اس کو پاپولیشن منیجمنٹ کا ورڈ یوز کریں نہ کہ کنٹرول کا تاکہ عوام کے ساتھ بھی بھی چیزوں کو فیلٹرڈ نہ کہ وہ یہ سمجھیں کہ کوئی بیرونی ایجنڈا ہے یا چیزیں ہیں لوگ یہاں منیرل وارٹر کی بوٹل پر اگر ایک خاتون اور تین لوگ تصویر بنی ہوتی مارکیٹنگ لوگ سمجھتے ہیں اس پانی سے بھی فیملی پلاننگ ہوگی لوگ پولیو کو بھی ریلیٹ کرتے ہیں تو جس میں چاروں وزرعالہ موجود ہوں پرامنسٹر موجود ہوں اور ایٹین ایمینڈمنٹ کے بعد آپ کو پروینشل پلان آف ایکشن بھی صوبوں کے پاپولیشن کے بنانے ہوں گے اس میں ہم بھی فیسلیٹیٹ کر سکتے ہیں پاپولیشن کونسل کا ایک بہت بڑا رول ہے پاکستان میں پیسٹری بیلڈنگ کا وہ بھی کر سکتی ہے اور منسٹری بھی کر سکتی بلکل ایسے یہ ویسے زفر مرز صاحب جس طرح سے دیکھیں کہ پانچ کروڑ سے زائد جو لوگ ہیں وہ غربت کی لکیر سے تو نیچے رہ رہے ہیں لوگوں کو خوراک تعلیم اور صحیح جیسی سہولیات میسر ہی نہیں یہ سب کتنا خطر ناک اگر آبادی یوں ہی اسی رفتار سے تیزی سے بڑھتی رہی جی بالکل یہ بات جڑی ہوئی ہے ہمارے وسائل سے اور ہماری پبلک سرویسز سے اور یہ جو ایک عدم توازن ہے ان دو چیزوں کے اندر تو جس طرح محترمہ فرما رہی تھی کہ اگر یہ بڑھتی ہوئی عبادی اور خاص طور پہ یوت جو ہے جسے ہم کہتے ہیں اگر ہم اس کو یعنی پروپرلی کارامت بنا سکیں ان کے اندر انویسٹ کر کے ان کی ایجوکیشن میں ان کی ہیلتھ میں ان کی سکل ڈیولپمنٹ میں تو یہ بہت بڑی ایک ایسٹ بھی ہے لیکن اگر ہم یہ نہ کریں اور ان کو بنیادی سہولتیں بھی نہ پنچا سکیں تو پھر نتائج وہی ہوں گے جو آپ کے سامنے آنے شروع ہو گئے ہیں ایکچولی آپ دیکھیں کہ اس وقت پاکستان میں چالیس فیصد بچوں کے اندر سٹنٹنگ ہے یعنی کہ ان کے جسم اور دماغ کی نشو نمار ٹھیک نہیں ہو پا رہی ہمارے پانی کے وسائل کم ہوتے جا رہے ہیں ہمارے خوراک کی قلت ہو رہی ہے پھر کلائیمٹ چینج اس کے اندر اپنا رول پلے کر رہی ہے تو بہت بڑے بڑے چیلنجز ہیں جی ہمارے یہی جو مطلب چیلنجز ہیں ان کو ہم مواقعوں میں بدل سکتے ہیں اگر ہم اپنی پولیسی درست کر لیں اور ہم اپنا مرکز جو ہے وہ اس چیز کو بنا لیں کہ ہم نے ہیومن ڈیولپمنٹ کے اندر انویسٹ کرنا ہے پاکستان کے اندر اور اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ہم پاپولیشن کو توازن اس کے اندر لائیں اور لوگوں کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس دلائیں اس حوالے سے کہ وہ کتنے بچے پیدا کرنے چاہتے ہیں ان کے کتنے وسائل ہیں اور وہ کس طرح اپنے بچوں کی پرابر نگہ داشت ان کی تعلیم و تربیت ان کی صحت کا خیال رکھ پائیں گے تو یہ جو نیریٹیو ہے جی یہ ہر پاکستانی تک پنچانا ہے اس سلسلے میں ایک بیانیاں تو ہم نے بنا لیا اور اب اس کے اوپر میڈیا کے حوالے سے بھی بہت ایک میسیف کمپین ہم شروع کرنے والے ہیں کیونکہ میڈیا بہت امپورٹنٹ رول پلے کر سکتا ہے اور میں آپ کے چینل سے بھی اور دوسرے چینل سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ جو آپ کا 5% پبلک سروس ٹائم ہوتا ہے اس کو آپ ان چیزوں کے لیے استعمال کریں اس پر سوچی سمجھی کمپین بنائیں اور ان کو حامنائز کریں جو نیشنل نیریٹیو بلکہ زفر سب دیکھا جائے تو ہم لوگ اس طرح کی ایشوز کو ہائیلیٹ کریں اور لوگوں کو جو آویرنیس دیں لوگوں کو ایسے شاور دینا کتنا ضروری ہے لازلی بتائیے گا جی زفر صاحب ہر چیز جو جی وہ جی کٹ گئی تھی آپ کی لائن دوبارہ سے بولیے میں یہ کہہ رہے ہیں اس وقت کی اس طرح کی چیز وں ہماری خواتین ہمارے مرد جب تک اس میں اپنا رول پلے نہیں کریں جب تک ہم چیزوں پر کنٹرول نہیں کر سکتے بہت شکریہ زفر صاحب آپ کا سامیہ صاحبہ آپ اور رانا صاحب آپ اس کرنے کا مقصد ہے جی رانا آسف نے بڑی خوبصورت بات کی کہ پاپولیشن کنٹرول نہیں پاپولیشن مینج ہونا چاہیے وسائل کیونکہ کم ہوتے جارہے آبادی بڑھتی جارہی تو ہمیں ان تمام چیزوں کو مینج کرنا ہے حکومت قانون سازی کرے تو یہاں پر لیں گے ایک چھوٹا سا بریق اور کہیں مات جائے گا دیکھتے رہیے سبح سوہ پاکستان